فیضہ تھوڑا سا اگر ہمیں clarity دے دو ایک تو بہت ہی آپ کی اچھی marriage تھی with فواد لوگوں نے مطلب میں بھی آپ لوگوں کی common friend ہوں اور میرے ذہن میں ہمیشہ یہی آتا ہے کہ what happened اگر تھوڑا سا اس پہ clarity دے دو لوگ اپنی اپنی عجیب و غریب کہانیاں بناتے ہیں فیضہ کی کہانی ہے اگر فیضہ ہی clear کر دے اور دوسری بات اس کے بعد جو پچاس ہزار کہانیاں اور نکلی ہیں پلیز ایک دفعہ بات clear کر لو تاکہ یہ عذاب ختم ہو فواد کے ساتھ جب میری شادی ہوئی تھی تو میں اس وقت کراچی میں رہتی ہوتی تھی لہور مجھے فواد لے کر آئے تھے اپنے کام کے وجہ سے وہ یہاں پہ شفٹ ہوئے تھے بزنس پرسن تو چینیوٹی فیاملی سے ہیں اور میرے ساتھ کوئی مسئلہ نہیں تھا کوئی جھگڑے نہیں تھے کبھی ان نے مجھے گائلی نہیں دی کبھی ڈاٹا نہیں کبھی چیخے نہیں مجھ پہ کبھی مارا نہیں کبھی بدتمیزی نہیں کی but yes he is a socialized person ان کو socializing کا بڑا شوق ہے اور جس فیاملی سے میں بلانگ کرتی ہوں وہاں پہ socializing وہاں پہ یہ جو جی تیز پارٹیز کا آج کل ٹرینڈ ہے وہ ہمارے فیاملیز میں نہیں ہوتا اور آپ کا ویسے بھی شوق کہ مجھے گیاد ہے جب آپ لوگ جاتے بھی تھے باہر کبھی تو آپ ہمیشہ ذرا دھیمیں ہی ہوتے تھے میں تھوڑی دیر گپ شپ سب کے ساتھ لگا لی کر لی اور ہم دونوں ہی کسی نکر کونے میں جا کے مجھے بھی سچی بات ہے فیصل کو اب میں نے کہہ دیا کہ جانی آپ نے socialize کرنا ہے آپ نے جانا ہے آپ جاؤ میرے میں ہمت نہیں ہوتی فیزا اتنا کام کرنے کے بعد میڈیا میں نہیں ہمت ہوتی نہیں ہوتی فواد کو بڑا شوق تھا میں کمیٹی پارٹیز جوائن کروں میں یہ چیزیں جوائن کروں ہر وقت مطلب اس کو ٹائم بھلے نہ دوں فواد کو میرا ٹائم نہیں چاہیے تھا فواد کو صرف یہ چاہیے تھا کہ میں سوشل رہا ہوں بھائی ہر ٹائن میں لاہور ٹائن میں بس فیزا کی بات ہوتی رہے ہر وقت فیزا نہیں ہے تو کچھ نہیں ہے اوہ مائی گاڈ ادھے پارٹی تھی تو فیزا نہیں آئی اوہ مائی گاڈ ادھے جی ٹی تھی فیزا اوہ اس کمیٹی میں فیزا نے حصہ نہیں لیا اوہ مائی گاڈ اس کمیٹی پارٹی میں فیزا نہیں گئی تو یہ چیزیں ہونا بہت امپورٹن فواد کے لیے میں ایسی فیزا سوپر سٹار تو الریڈی تھی فیزا بر فواد کو میں ایسی چاہیے تھی اس کے لیے سٹارڈم تی وی کچھ نہیں تھا اس کے لیے یہ سب کچھرا تھا کہ میں دو ٹکے کا کام گرتی اس کے لیے اس کے لیے چیزیں نہیں تھی اس کے لیے میری امیج اور میرا سب کچھ تھا کہ سوشل ہونا like I'm very well socialized I know everyone میں کسی کا بھی نام لو میں بولو ہاں میں تو تیری پیونوں بھی جاننیا میں تو تڑھی تڑھی پھوپینوں بھی جاننیا what happened ultimately ultimately یہ تھا کہ میری family کا decision تھا میرے بھائی بہن نے فیصہ لیا تھا کہ فیزا نہیں رہے گی تو کچھ ایسے personal problems تھے مگر اس پہ کوئی جھگڑا نہیں تھا اس میں کوئی لڑائی نہیں تھی جیسے کچھ کچھ ہوتی ہے ابھی بھی ماشاءاللہ آپ دونوں کا آپس میں بہت اچھی ایک understanding ہے یہ میں by the way viewers خود کہنا چاہوں گی فیزا کہے نہ کہے مجھے پتا ہے کہ اگر انہوں نے part ways کیے بھی تو فرال کسی بھی طریقے سے disturbed نہیں ہوئی اللہ کا شکر ہے اس لحاظ سے کہ فیزا بھی پورا ٹائم دیتی ہیں فواد بھائی پورا ٹائم دیتے ہیں اور یہ دونوں اپنے جتنا maximum اپنے بیٹی کو comfortable کر کے دے کے چل رہے ہیں اور آپس میں بھی انہوں نے بڑا positive تعلق رکھا ہے تاکہ بچی disturbed نہ ہاں بلکل ایسی ہماری parents meetings ہوتی ہیں schools میں تو سب کو پتا ہے کہ we're not together بجب parents meeting ہوتی ہے تو i'm there for her جب اس کا result announce ہوتا ہے i'm there اور اگر کوئی ایسا کوئی event ہے جہاں پر فواد بھی ہونا ضروری ہے میرا بھی ہونا ضروری ہے تو اپنی طرف سے اپنی طرف سے آتا ہے اور اگر کوئی ایسا مسئلہ create ہو جاتا ہے جہاں پر فرال کی health issue یا پر کوئی تعلیم کے معاملے میں کوئی ایسی بات کرنی ہو تو میں اس کی فیملی کو بھی انوالف کرتی ہوں میں گھر چوتھٹ کینے ہوں میں ان سے بات کرتی ہوں میں ان کے گھر کی چوکھٹ کے اندر نہیں جاتا ہے ایک رول میں نے رکھا ہے مگر میں گھر کی چوکھٹ کے باہر-باہر بلاکے امی سے ابو سے بات کرتا ہوں ابھی بھی اس کی فیملی کو امی ابو کہتی ہوں ابھی میرے گھر کھانا نہیں پکا ہو میں لیٹ ہو جاتی ہوں شومت سے documents مجھے فرال کو پک کرنا ہے تو میں فواد کی امی کو کہتی ہوں جو پکات ہے مجھے دے دے ڈبے میں ڈال کے وہ لگ بات ہے وہ دیتی ڈال ہی ہے مجھے بات میں مجھے سنائیں گے کہ یہی بات کہہ کے آئی ہے دیتی ڈال ہے کچھ ہوتا ہی نہیں ہے یا پھر اگر چکن کا سالن بنا ہوتا تو کہتی ہے چکن کی بوٹی مگ گئی تھی شروعہ میں دے شروعہ ان کی بچی ہیں مجھے بجوا دیتی مقر یہ بھی پیار ہے کہ آپ اٹلیس خیال رکھتے ہیں تو فرال کی ڈیوٹی ہوتی ہے اس کو میں کہتی ہوں صبح اٹل کے ساتھ کہ اپنے باپ کو فون کرو اس سے پوچھو کہ وہ ٹھیک ہے اور میں اٹھ گئی ہوں بابا میں نے یہ کر لیا ہے تو میں فواد سے دور نہیں کرتی کیونکہ مجھے اللہ کے آگے جواب بھی دینا ہے کہ اگر میں بچی کو اس سے چھین لوں اور میں اس سے ملنے نہ دوں تو جو قربت باپ کی اس کو دنیا میں کوئی اور پیار نہیں دے سکتا اور آپ خود انڈسٹینڈ بہت اچھی طرح کرتی ہو کیونکہ میں بہت ایسے رشتے آئیں ایسے ایسے رشتے آئیں ایسے ایسے رشتے آئیں جو یہ بات کرتے تھے کہ بیٹی باپ کو دے کر آنی ہے نہ بیٹی نہیں ہم اپنے اپشن ہی نہیں ہے میرے ساتھ بھی یہی ہوا تھا جو گن کازم سے شادی کرنے کا مطلب تھا جو گن اور حمزہ سے شادی کی جائے اور اگر وہ بات نہیں ایکسپٹ کی کر سکتا کوئی انسان تو وہ اس قابل ہی نہیں ہے ہم کیا اس قابل نہیں وہ اس قابل نہیں ہے اور بات یہ کہ فیزہ آپ سے شادی کرنا فرال کو اپنی زندگی میں کسی انسان کا لے کے آنا اس کے لئے بہت بڑا اونر ہے اور مجھے اس ٹرم سے بڑی چیڑ ہے ایکسپٹ کر لینا کیا ایکسپٹ کر رہے ہیں کوئی بماری ایکسپٹ کر رہے ہیں کوئی پرابلم ایکسپٹ کر رہے ہیں آپ کے لئے تو ایک اونر ہے کہ آپ کو ایک اتنی خوبصورت یونٹ مل رہا ہے اور ultimately at the end of the day کوئی غیر شرائی ہے کوئی اس قسم کی بات نہیں اور اگر وہ بھی ہو تو اس میں پھر بھی بچے کی غلطی نہیں ہوتی so ultimately جب بھی کوئی کسی کے ساتھ زندگی گزارنے کا فیصلہ کرے تو اس کے ساتھ جو connected لوگ ہیں especially اگر ان کی اولاد ہے اور ایک divorced یا widow والی situation ہے تو I'm sorry بچے come with the package اور اگر accept کرنے کی بات ہے اور accept کا word use کرنا تو پھر تسیر رہے ہیں ایسی کر لیے ٹھیک اور کچھ ایسے رشتے بھی آئے جو آگے سے میری کافی جگہ بات پکی ہوئی ہے کافی جگہ ٹوٹی بھی ہے وہ اس دفعہ ایسے ہوتا تھا کہ کچھ ایسے لوگ بھی ہوتے تھے کہتے تھے کہ ٹھیک ہے ہمارا بیٹا accept کرے گا مگر پھر بیٹی باپ کے پاس نہیں جائے گی اس سے کوئی تعلق نہیں ہوگا لے پاغل خانے سارے دے بچے یہ باپ ہے تو پھر یہی باپ میں تمہاری شادی کراؤں گی یہ اس قسم کے عجیب و غریب اٹھنگے لوگوں میں پہلے تو مجھے یہ بتائیں عمران خان صاحب پرائم میریسٹر صاحب ان سے میری شادی ہوئی ہے زردالی صاحب سے میری شادی ہوئی ہے سجاد علی صاحب جو سنگر ہے ان سے میری شادی ہوئی ہے فیضا بس کر دو نا اب تم رک جاؤ اچھی شادیاں مت کرو میں تمہاری گھراؤں گی بہت اچھے گھراؤں مطلب یہ رشتے بھی بہت اچھے ہیں لیکن میرے خیال سے ہم کچھ اور بھی ڈونڈ سکتے ہیں فیضا کی کہیں شادی نہیں ہوئی لہی کلیئر کر رہی ہوں بریک میں جائیں جلدی سے بریک میں جائیں یہ بات اب بریک میں ہی ہو کیا بات ہے کیا بات ہے اٹھنہ بہت ضروری ہو گیا what a beautiful song فیضا you are so brilliant ماشاء اللہ your ideas are brilliant کاسی ملی ہمارے ساتھ ہیں بہترین سنگر بہترین کمپوزر and of course نمرا مہرا جن کو مہتا کہہ کہہ کے میں اس کے زندگی آپ کے دے ہمارا بہت ہی پیارا بہت ہی ٹالنٹید سنگر فیضا please tell us about this song یہ یہ ایک ایم سونگ ہے اور نیشنل سونگ ہے ہم نے 14 آگست کے لیے تیار کیا تھا اور جب مجھے اس کی کمپوزیشن انہوں نے سنائی اور جب صرف انہوں نے مجھے کہ ایک بار سن لیں آپ کا دل کرے گا کہ میں اس کا حصہ بنوں تو انہوں نے مجھے سنائی سیفیلائی الحمدللہ الحمدللہ رب کی اعتاہ ہے یہ پیارا پاکستان یہ لفظ اتنے خوبصورت لگے مجھے لگا کہ ہماری محبت کا صحیح اظہار ان سادے لفظوں میں بناؤتی نہیں ہے کچھ بھی اس میں آپ اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اتنا خوبصورت پاکستانہ میں عطا کر دی ہے اور قائد کا احسان بھی ہے ہم پہ تو مجھے لگا کہ میں نے کہا کہ یہ تو کنفرم ہے میں نے جس جس کو سنایا ہے اس میں شیر میاداد صاحب ہیں جو علاب دیا ان کے ہیں پھر مزرائی صاحب نے جو بھنگڑا پایا وہ بھنگڑا انہوں نے کیا سندھی یہ بنی ہے ماشاءاللہ اور کیا سندھی میں اس نے گایا اور انہوں نے اردو میں میرے ساتھ کیونکہ اردو میں میں نے گایا مائی پوائنٹیز کہ دیکھیں انگریزی ایک ایسی لینگویج ہے جو پوری دنیا میں بولی جاتی ہے اور لوگ سمجھتے بھی ہیں اور جتنا خوبصورت میوزک فضا کمپوز کرتی اور جتنے محبت سے کرتی ہے ہر لینگویج بول لیتی ہے تو انگریزی میں تو ایسی ماہر ہے آئی اللہ تو یہ بھی کروں گی میں آپ کے خواہش پہلی ہوں یہ پرومیس آپ نے کہ یہ آن ایر اور جب انگریزی کا سانگ شکریہ اے پلس جیسے فیملی ہے اور جیسے آپ نے کہا کہ آپ میری فیملی ہو تو بہت کم عورتیں ایسی ہوتی ہیں جو بہت پوزیٹیو حصہ دکھا رہی ہوں کسی دوسری عورت کا میں نے موستی دیکھا ہے بہت سارے ایسے آنکرز ہوتے ہیں بہت سارے ایسی مورلز ایکٹرسز ہوتی ہیں جو کسی کی ٹاگ کھیج کے بہت خوشی محسوس کرتی ہیں ان کو لگتا ہے کہ ہم بہت بڑی سٹار بن بھی ہیں جیلسی فیکٹر ہوتا ہے نا تو میں نے آپ کے کسی حصے کا کھانا ہے آپ کے حصے کا کھانا ہے اور نہ ہی کسی نے میرے کا وقت سے پہلے اور قسمت سے زیادہ کسی کو نہیں ملتا مولا دی کا کون یہ میری زندگی کا ایک وہ ہے شروع شروع میں کریئر میں ہوتا تھا کبھی کبھی کہ یا اس کو کیوں مل گیا میں جھوٹا ہوں آپ سے انیشنی بندے میں آتی ہے اور جیلسی نہ آئے یہ بھی ایک اب نومل بات ہے لیکن جب میں نے یہ بات اپنے دل میں اور دماغ میں بٹھا لینا کہ وقت سے پہلے اور قسمت سے زیادہ کسی کو نہیں ملتا تو پھر میں کیوں کسی سے اس کا حق مانگوں یا اس سے لڑوں یا کسی کا برا کروں اور رمیمبر جب تک ہم لوگ ہم سے مراد صرف عورتیں نہیں عورتیں مردوں کو مرد عورتوں کو عورتیں عورتوں کو مرد مرد کو ہم سب مل کے جب ایک دوسرے کو پش کریں گے تو سوچو کہ ہم سب کتنے کامیاب ہوگی کتنی خوبصورت دنیا ہوگی سو سوری سٹیپ نمی what a beautiful world جب سب ایک دوسرے کی ہلپ کریں گے اور سپورٹ کریں گے اچھا دیکھیں آج ہم اتنا خوبصورت یہاں پہ شو بھی کیا باتیں بھی کیا دل کی بھی باتیں کی ایک شکایت بھی چھوٹی سی جتنے بھی سوشل میڈیا والے جو ہم بھی کومنٹ کر رہے ہوتے ہیں ہماری باتوں پہ کبھی کبھی میں لگتا ہے کہ بہت اچھی باتیں کر رہے ہیں جیسے جوگن نے بھی کہا میں بھی اس بات کا شکریہ دا کروں گی کہ میں جوگن اور بہت سے سیلیبرٹیز ہیں آئیزہ ہو گئی میں دیکھا کبھی آپ نے ان کے پیج پہ کوئی سے غلط لفظ استعمال نہیں کیا بولا نہیں مگر کچھ لڑکیاں بھی کچھ لڑکے بھی کومنٹ پہ کہیں جگہ کہ شکریہ سکتا ہے یہ لینگویج نہیں ہوں سیاں کیجئے یہ دو لفظ بڑے گندے لگنے ہیں باتہ بندہ نا عجیب سا محسوس کرتا ہے کار تاریخ رہے ہوتے ہیں مگر لفظ شاید نہیں ہے اور پوائنٹ اس اگر ہم نے سیکسی لگنا ہوگا آپ کو بتا چل جائے گا کہ ہم سیکسی لگنے کی کوشش کر رہے ہیں